اسلام علیکم دوستو ٹیپس مدھرسن کو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اور جب آپ منہ چینل کو سبسکرائب کریں گے ساتھ ہی ایک بیل کا نشان بننے کا اس پر بھی کلک کر دیں آیا چلتے ہیں وڈیو کی طرح سانس کی نالجوں کی خصوصیت ہمارے سانس کی نالجوں میں قدرتی طور پر سکرنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے تاکہ کسی بھی حالات میں مثال کے طور پر آرام کی صورت میں کھیل کود کی صورت میں جسم کی ضرورت کے مطابق نالیا سکر یا پھیل سکیں اور اکسیجن فرام کر سکیں عام حالات میں نالیوں کی سکرنے اور پھیلنے کے اس عمل کو ہمارا خودکار اسابی نظام آٹو نومک نرمس سسٹم کنٹرول کرتا ہے دمہ کیا ہے دمہ سانس کی نالیوں کی ایسی بھی ماری ہے جس میں سانس کی نالیاں جنہیں برونکہ کہا جاتا ہے سوزش کی وجہ سے سکڑاؤ اور اٹرن کی حالت میں چلے جاتی ہیں جس سے مریض کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے یہ احلات کبھی دوا کے ساتھ اور کبھی بغیر دوا کے خود بخود نارمل ہو جاتے ہیں حملہ زیادہ شدید ہو تو مریض کو وقت پر دوا نہ ملے یا ساس بند ہو جانے سے مریض کی موت بھی ہو سکتی ہے دمہ کیوں ہوتا ہے دمہ بنیادی طور پر امیون سسٹم کی بیماری ہے جب کسی بھی عمل کی وجہ سے ہمارا مدافعیتی نظام ضرورت سے زیادہ ردد امیون کا ظاہر کرتا ہے تو اس حالت کو الرجی کا نام دیا جاتا ہے الرجی کی صورت میں ہمارا مل سسٹم ہسٹامین لیوکو ٹرائی اور بہت سارے ایسی کیمیکل بناتا ہے جو سانس کی نارڈیو میں سوزش کا باعث دینتے ہیں یاد رہے کہ ایک ہی عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی انسان کے لیے نارمل اور دوسرے کے لیے شدید الرجی کا باعث ہو سکتا ہے دمہ یا الرجی کے عوامل گردو اوبار دھوان مختلف قسام کی کیمیکلز تیز پروشیوم پاکتو جنوروں اور پرندوں کی بارہ پر خرد بینی حشرات اور پرکٹیویا فنگس پودوں اور درختوں پر لگنے والے پاورڈر اور پھولوں کا پولن وگرہ کیا دمہ ایک ماتدی مدمری ہے دمہ یا استمہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری نہیں تاہم ماں باپ میں سے کسی ایک کو دمہ ہونے کی صورت میں بچوں میں بھی اس کے منتقل کے امکانات ہوتے ہیں دیگر محلیاتی وعمل کی مددگی میں یہ امکانات بھی بڑھ جاتی ہیں دمہ کی پہچان اور علماء خانسی جو اکثر رات کو اور صبح اٹھتے وقت زیادہ شدید ہوتی ہے سیلیں چڑھنا یا جسمانی مشکت کے بعد سانس کا اکھڑ جانا یا خانسی ہونا کسی خاص مصم مثال بہار یا سرطینے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا سانس کے ساتھ سینے میں سیٹی کی آواز آنا معمولی نجلہ ذکام کا جلد ٹھیک نہ ہونا اور اس کے ساتھ سینہ خراب ہو جانا دمے کا آغاز موما بچپن سے ہو جاتا ہے اور یہ بچوں میں سکول سے غیر حضر رہنے کی ایک بڑی وجہ ہے دمے کے مٹیز میں لرجی کی دوسری علامات بھی پائے جاتی ہیں تشخیص کے لئے ڈاکٹر صاحبان کا اس کو سینے کے دوسری بیماری مثال کوپ سے الگ کر کہ پہچاننا بہت ضروری ہے کیا دمے کا علاج ممکن ہے فی الحال دمے کا مستقل علاج دستیاب نہیں تاہم ایسی دیویات موجود ہیں جن سے دمے کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے انہیں دیویات کا مقصد حملے کی صورت میں مریض کو آرام بچانا اور اندہ حملے کے امکانات کو کم کرنا ہے دمے کے مستقل استعمال سے دمے کے مرض میں ناروز بھی گزارنے کی امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے کس طرح کا علاج دستیاب ہے دمے کے لئے ایک سے زیادہ قسم کی ادویات دستیاب ہیں ڈاکٹر مریض کی کفیجت اور مریض کی شدت کے مطابق دواء تجویز کرے گا یہ ادویات مو کے ذریعے انہیلر یعنی بلائزر کے ذریعے سانس کی نال کی راستے یا انجیکشن کے ذریعے لے جا سکتے ہیں اینوی دوستو میں ان ادویات کے نام نہیں بتا رہا کیونکہ خوصدتا ہے کہ ڈاکٹر کی تجویز کے ایک پیویاد کچھ لوگ انہیں استعمال کرنا شروع کر دیں اور اس سے ان کو نقصان ہو دوستو اگر روڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں جیسے ہی سبسکرائب کریں گے بیل کا نشان بنے گا آپ پس پر بھی کلک کر دیں اللہ حافظ